چنانچہ شیخ کہہ رہا ہے کہ جیسے کہ غلاطیں صوفیہ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو صوفیہ کی تقلید کرتے ہیں ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کھل کے صوفی نہیں ہیں لیکن فضائل احمال میں وہی واقعات بیان کرتے ہیں جو صوفیوں کے ہیں تو صوفیوں کی تقلید کرنے والے ہوئے اور جو لوگ صوفیوں کی تقلید کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ صوفیہ نے شریعت کو ترک کر دیا ان کا پہلا عدب ہے آپ تصوف میں اللہ ہمیں محفوظ رکھے اگر کوئی جاتا ہے تو بیعت کرتے ہیں جب سلسلے سے یہ بیعت بھی بیدتی بیعت ہے قرآن و سنت والی بیعت یہ نہیں ہیں تو بیعت کرتے ہیں تو وہاں ان کے عداب میں یہ ہے کہ پیر صاحب کے ہاتھ میں مرید کو ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے مردہ نہلانے والے کے غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ جیسے اُلٹ پلٹ کرے آپ اُلٹ پلٹ ہوتے رہیں وہ کہے آپ لیٹ جائیں آپ کپڑا اتار دیں تو وہ ایسا ہی کیجئے آپ یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں اس قسم کی باتیں کتابوں میں درج ہے ان کے یہاں اور قرآن حدیث کو ذہن سے خرش کر نکال دیں پیر صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرو یہ ورد اور یہ دعا یہ مراقبہ کرو یہ اس کی حقی لگاؤ یہ حقی لگاؤ یہ فلاں کام کرو اور فلاں طریقے سے جو ہے فلاں درود پڑھو میں نے جو سکھایا ہے ہمارے سلسلے کا جو درود ہے اسے اختیار کرو تو وہاں کسی بھی معاملے میں آپ یہ سوال نہیں کرنا کہ یہ بات جو آپ بتا رہے ہیں یا یہ عبادت میں جو الفات اور کلمات ہیں یہ تو قرآن یا حدیث کی فلاں تعلیم کے سے ٹکراتا ہے یہ بلکل اعتراض کرنے کی آپ کو کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے سلسلے سے آپ جڑ گئے تو اب مشاعر جو بوڑے ہیں آنکھ بند کر کے ماننا ہے اب وہ شرک سکھائیں بیدت پر عمل کرائیں قرآن حدیث کے خلاف کوئی فتوہ دے میں قرآن حدیث کے خلاف کوئی کام کرائیں آپ کو کرنا پڑے گا قرآن حدیث کی طرف دیکھنے یا اس کو دلیل کے طور پر پیش کر کے معارضہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے کتنی خطرناک بات ہے آپ دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صحابہ کی تعلیمات تابعین کی پوری امت کی تاریخ میں اہل حق کا رویہ کیا تھا اس سلسلے میں چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوفیہ نے شریعت کو ترک کر دیا اور کیا کہتے ہیں کہ ان کے لیے یعنی صوفیوں کے لیے حقیقت ہے اور امت محمد یعنی عام لوگ جو ہے مسلمان ہیں ان کے لیے شریعت ہے وہ حقیقت پر عمل کرتے ہیں یہ شریعت پر عمل کرتے ہیں میں نے پیچھلی مرتبہ ذکر کیا تھا ان کے پیر صاحب بولتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں نماز ہی نہیں پڑھتے بولتے ہیں ہر جمعہ کی نماز حرم میں پڑھتے ہیں ہر اثر کی نماز جو ہے مسجد اقصہ میں پڑھتے ہیں وہ یہاں پڑھتے ہیں وہ وہاں پڑھتے ہیں روضہ نہیں رکھتے ان کو روضہ رکھنے کی کیا ضرورت جماعت میں نماز حاضر ہونے کی کیا ضرورت جمعہ میں حاضر ہونے کی کیا ضرورت اس قسموں کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ان کے پہنچے ہوئے ہونے کی دلیل ہے اس کے باوجود لوگ ان کو پوچھتے ہیں اب آپ کہیں کہ ان کا کیا درجہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المزنبین یوم القیامہ آپ کا درجہ سب سے اور یہ قوم جو شرک کر رہی ہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ بھی کرتی ہے آپ کو سب سے ہونچا بھی مانتی ہے ایک طرف اور یہاں نیچے کر دیتی ہے اب بھلا بتائیے کہ اگر ہم تھوڑا موٹی موٹے سوال کریں باریکی میں نہ جائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ہونچے ہے بالاتفاق سب سے ہونچا درجہ انبیاء کے سردار آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آخری وقت میں بھی جب آپ بے ہوش ہو گئے ہوش میں ہے تو آپ نماز کے لئے جانے کی بات کر رہے ہیں ہاں سیکنڈ لاس ڈے جو ہے آپ کا آخری دن سے پہلے والا دن دیکھئے کہ چار مرتبہ ایک نماز کے لئے آپ اٹھنے لگے اور بے ہوش ہو گئے چوتھی مرتبہ میں کہا کہ مرو اباباکر انفل یسلی بن ناز ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں آپ جب جب بیدار ہوئے سب سے پہلے نماز پانی لاؤ میں ٹب میں پانی لائے گیا آپ کے اوپر ڈالا گیا بخار کی حالت میں اٹھ کے آپ حتی فضل ابن عباس حتی علی رضی اللہ عنہ ان دونوں کے کاندے پر سہارہ لے کے جا رہا ہے نماز پڑھنے ہیں السلات السلات و ملکت ایمانکم آپ آخر تک تلقین کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز ساکت نہیں ہوئی آپ گھر میں بیٹھ کر مجید نبی میں نہیں پڑھ سکے جو کہ بازو میں اجرا ہے یہ وہاں جاتے ہیں اور اتنے ہی نہیں ان میں پھر واقعات ایسے کہ بھئی کعبہ آتا ہے ان کے تواف کرنے کسی کو پورا کعبہ تواف کر رہا ہے کسی کے بارے میں ایسے واقعات کہ کعبے کی ایک ایک پتھر الگ الگ ہو کے تنہا تنہا فنا بزرگ کا چکر لگاتا رہا یہ واقعات اس طرح ہے کہ ان کی کتابوں میں درجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو صحابہ اکرام کے ساتھ چودہ یا پندرہ سو خدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں مقصد ہے کہ عمرہ کیا جائے واقعہ کیا کیا ہوا معاہدہ ہوا اور پھر آپ واپس ہوئے آپ نے جب وہاں قربانی کی احرام کھولا تو صحابہ اکرام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آیا رہا دی جب خود کو عمل کیا تب روتے روتے صحابہ اکرام جو ہے دوسرے کا بال کاٹ رہے قربانیہ کر رہے ہیں کہ ہم حرم نہیں جا سکے مکہ نہیں جا سکے چودہ سو پندرہ سو صحابہ ماں سید المرسلین صحابہ اکرام سادات الاولیاء ہیں اولیاء کے سید ہے سردار ہے دنیا کا کوئی والی بلکہ سارے والی کسی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچیں گے ان کے لیے دو منزل کے فاصلے پر حدیبیہ کعبہ نہیں آیا ابراہیم بن ادھم اور فلاں اور فلاں بزرگ کے لیے جو ہے کعبہ بہت دور دور جاتا ہے یہ ان کی بزرگی اور ان کی شان بڑھانے کے لیے شرک کی دکان بنانے کے لیے اس قسم کے واقعات گڑھے گئے گڑھ کر بیان کیے جاتے ہیں اور آپ اور ہم جب اس کو رت کریں گے تو وہ حیرت کریں گے کیا آپ کو بہت سمجھتا ہے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو نہیں سمجھتا ہاں ان کو نہیں سمجھتا عقیدہ اگر سمجھتا توہید سمجھتی اور یہ دین کی تعلیمات کا وہ سمجھ کر اگر اس کا صحیح نوٹس بھی ہوتے اللہ کا ڈر ہوتا تو بیانی نہیں کرتے یہ گمراہ کرنے کا طریقہ ہے اگر وہ سمجھتے ان کے ہاں سمجھ کے ساتھ ساتھ ان کا موقف ہے کہ لوگوں کی ترغیب کے لیے لوگوں کو درانے کے لیے شوق دلانے کے لیے جھوٹے واقعات جھوٹی حدیثیں بیان کر سکتے ہیں ایسا ایک موقف رکھتے ہیں وہ لوگ لیکن یہ موقف صحیح نہیں ہے گمراہی ہے خوش میں آئیں شیخ نے کہا کہ یہ صوفیہ کا یہ دعویہ انتہائی خطرناک ہے یہ آپ کے ذہن و دماغ سے قرآن و حدیث کو ہٹا دینے اور آپ کو اس سے الگ کر دینے کا بنیادی نزخہ کہ شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے جب آپ یہ پیش کریں گے کہ تم کہتے ہو کہ فلاں بزرگوں سے نماز ساکیت ہو گئی تھی وہ آنکھ بند کر کے کعبہ میں پڑھ لیتے تھے اور ایسا کر لیتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں تھا تو وہ جواب کیا دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ تھی ان کی بات الگ ہے وہ شریعت تھی یہ طریقت ہے اب یہاں ایک موٹا سا سوال جو میں نے کہا کچھ موٹے موٹے سوال آپ اور غور کرتے جائیے درس میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی آپ موٹا سا سوال کیجئے کہ ایک بات بتائیے کہ یہ شریعت ہے جس پر رسول اللہ علیہ وسلم عمل کر رہے ہیں وہ طریقت ہے جس پر آپ کے شیخ آپ کے بزرگ آپ کے سلسلے کے مشایق اور علماء عمل کر رہے ہیں اب آپ بتائیے کہ شریعت والے زیادہ افضل ہیں یا طریقت والے زیادہ افضل ہیں آپ کے یہ دعویٰ ہے کہ جو طریقت پر عمل کرتے ہیں وہ براہ راست اللہ سے سنتے ہیں براہ راست اللہ سے سنتے ہیں اللہ سے لیتے ہیں ان کو نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ جو جملہ میں نے کہا یہ ان کے کتابوں میں درج ہے اور اہل سنت والیماعت کے بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ ہدایت کے لئے اسے نبی کی ضرورت نہیں ہے وہ کافر ہو جائے گا کفر میں مبتلا ہو جائے گا لیکن اہلِ تصوف یہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کے لئے نبی کی ضرورت نہیں ہے جب آنکھ بند کرتے ہیں اللہ سے ملاقات ڈائریک کنیکشن درمیان میں ارے تمہارا علم تمہارا علم مردے کا مردے سے ہے تم حدیث پڑھتے ہو حدثانا قال حدثانا فلان قال حدثانی فلان ہم سے حدیث بیان کی فلان ہے ان سے حدیث بیان کی فلان سب مر گئے سب مر گئے ہمارا علم تو زندے کا زندے سے ہے ہمارے بزرگ پیر صاحب زندہ ہیں وہ ڈائریک اللہ سے سنتے ہیں زندہ زندے سے روایت کر رہا ہے تمہارا مردہ کا مردے سے میں نے ایک قول بایزید بستامی بولتے ہیں ابو یزید بستامی 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 جو بھی ہے ان کا جو قول ہے خزنا فی بحر وقف الانبیاء بساحل ہم ایسے سمندر میں غطہ لگاتے ہیں ڈوبکی لگاتے ہیں کہ انبیاء اس کے ساحل اور کنارے پر کھڑے رہ گئے گستاخی کی انتہا دیکھئے اور یہ بزرگ ہیں نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں ہماری اس بات کو کہیں گے بزرگ کی شان میں گستاخی اگر ان کی شان میں گستاخی ہو تو ہوا کرے نبی کی شان میں گستاخی ہمارے لئے قابل برداشت نہیں ہے یہ کفر ہے تو کہا انبیاء کنارے پر کہا مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں انبیاء کا درجہ کم ہو گیا نا اب یہاں میں موٹا سے سوال کروں مان لیجئے ہم جاہل ہیں آپ بہت اہل علم ہیں تو آپ بتائیے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ شریعت اللہ کے رسول کی تھی آپ اس پر عمل کر رہے تھے یہ علم ظاہر تھا یہ چھلکہ تھا گودہ آپ کے بزرگوں کے پاس ہے صوفیوں کے پاس ہے اصحاب کشف و الہام کے پاس ہے تو یہ گودے والے ہیں یہ چھلکے والے ہیں ہے نا درجہ کس کا ہنچا ہوا گودے والوں کا اور جو ڈائریک اللہ سے سن رہا ہے وہ ڈائریک سن رہا ہے نبی کی ضرورت نہیں ہے وہ اور زیادہ افضل ہو گیا کچھ ایسی چیزیں بھی ان کو اوراد وظائف کی شکل میں ملی جیسے احمد تجانی کا میں نے ابھی بتایا صلات الفاتح لما اغلق یہ نبی کے پاس نہیں ہے نبی نے صحابہ کو نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور تابعین اس سے نا واقف احمد تجانی صاحب جب آئے تو ان کو اللہ تعالی نے اور اللہ کے رسول نے بتایا اب وہ ایک مرتبہ پڑھ لیے تو چھ ہزار مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر آپ کتنی مرتبہ قرآن پڑھیں گے زندگی بر میں اور وہ دو چار مرتبہ پڑھ کے آپ سے بازی لے جائے گا اللہ کا کلام بیکار احمد تجانی کا جو صلات ہے وہ اہمیت والا حامل کس کا درجہ بڑا تو آپ پھر کس معنی میں کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں سید المرسلیم ہیں خاتم النبیین شافع مقام صاحب مقام محمود ہیں قیامت کے دن سب کی شفارش کریں گے اللہ کی اجازت سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ زیادہ ہنشہ ہوا یا یہ ان لوگوں کا جن کو اللہ ڈائریکٹ دے رہا ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ابو بکر صدیق عمر فاروق پوری امت کا ماننا ہے کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے بہترین انسان اس امت کے سب سے عالی فضیلت والی شخصیت ابو بکر صدیق عمر فاروق کی ہے اور ان کا ان کے اقوال اگر آپ پڑھیں تو ان کے پیر اور ان کے بزرگوں کے نزدیک صحابہ اکرام سے بھی زیادہ افضل ان کے پیر صاحب اور مشایخ ہیں تو بتائیے کہ کون سا آپ علم والے ہیں اور یہ قرآن حدیث کو جاننے والے چھلکے والے ہیں جاہل ہیں تو یہ علم والے بنیاد پر آپ اس گتھی کو سلجھائیں کہ اگر یہ اس مقام کے حامل ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین سید المبقر صدیق افضل الامہ ہاں بالاتفاق جو ہیں کیا ان کو ہم کہہ سکتے ہیں اور شریعت و طریقت الگ الگ کہاں ہیں اچھی طریقے سے دماغ میں رکھ لیں کہ شریعت اور طریقت دو الگ چیز نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی مخالفت کر کے کوئی شخص صاحب فضیلت ہوئی نہیں سکتا اللہ کا ولی ہوئی نہیں سکتا شیخ عبدالقاضر جیلانی نے اسی لئے رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کا ولی اہلِ حدیث ہی ہو سکتا ہے جو قرآن اور سنت کو مانے اس پر عمل کرے اس کو اختیار کرے وہی ولی ہوگا جو اللہ کے رسول کی تعلیمات کا مخالف ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اب یہ سارے صوفیہ کتنے بھی واقعات بیان کے یہ کہ ہوا میں ہوتے تھے پانی پہ چلتے تھے پر ان لوگ کی بولیاں سمجھتے تھے یہ بھی دعوے کیے گئے کہ سلمان علیہ السلام کی طرح ان کی خصوصیت تھی اور باقاعدہ تحقیر کر کے بولا جاتا ہے اے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو لوگ شفا طلب کرتے تھے اللہ کے نام سے لیکن فلا بزرگ ہمارے جو مردوں کو زندہ کرتے تھے یہاں تک کہ احمد رضا صاحب کے بارے میں یہ دعویٰ کیا برحلیت میں علامہ عیسیٰ علیہ زہر نے نکل کیا مدہ ہے اللہ حضرت کیا ہے وہ کتاب اس کے حوالے سے کہ احمد رضا تو مردے کو زندہ کر دیتے تھے شیخ عبدالقادر زندہ کر دیتے تھے فلا زندہ کر دیتے تھے اللہ کے رسول میں یہ خصوصیت نہیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے تھے اللہ کے حکموں سے اٹھو یہ کہتے تھے ہمارے حکموں سے اٹھو کس کا درجہ بڑا بنا رہے ہیں آپ آپ تو اللہ سے ملا دی آپ ان بزرگوں کو تو کفار مکہ تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں شیخ محمد بن عبداللہ آپ تو یہ دلائل کے اعتبارت سے بڑی سنجیدہ گفتگو پیش کی یہ جو واقعات اور جھوٹے دعوے اور اس قسم کی بکواس جو واقعات کی شکل میں بیان کی جاتی ہے اس تناظر میں اور آئینے میں دیکھیں تو مشرقین مکہ ان مشرقین سے بہت پیچھے ہیں ان کی گستاخیاں ان کی شرکیات ان کی خرافات کو مشرقین مکہ سے بہت بڑھ کرے جو یہ کہتے ہیں جو میں نے ابھی کچھ کچھ چیزیں پیش کی ہیں آگے دیکھتے ہیں